ضرورت تو ہے نا انسان کی جب یہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑے گا نا جب شادی کی ایج کا ریشو بڑھ جائے گا یا سائیکلوجیکلی بیمار ہو جائے گا نا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا نا ایک چیز کی سے ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرے تو کیسے کرے اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہیں غلط غلط جگہوں پہ انہوں نے پپس بنایا شراب خانے بنایا جوانوں کو خراب کرنے کے لیے غلط جگہیں بنائیں تاکہ یہ وہاں جا کے ریلیکس ہو جائے لیکن شادی نہ گرے گا پھر قوانین سخت بنایا اب ایک بندہ شادی کرے خدا نہ خاصتہ بی بی کے ساتھ اختلاف ہو جائے اب مثلا یہ کروڑ پتی ہے ایک لڑکی سے اس نے شادی کی اب جیسے طلاق لے گا آدھا اس کا آدھا تیرہ اب کہے گا محنت میں نہیں کی میری ساری آدھی مل کے اس کے بعد چلے جائے تو اس کے بعد انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ایک نیا تصور جنمیہ جسے کہتے ہیں ہاں ہم نے شادی نہیں کی لیکن ہمارا لیونگ ریلیشنشپ ہے مطلب وداود شادی وداود نکار ہم دونے دوسرے کے ساتھ رہے ہیں بچہ بھی نہیں کریں گے یعنی تعلق صرف حیوانی بنا ہے اسلام کہتا ہے شادی حیوانی تعلق کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے شادی بہترین نسل کو بیٹا کر کے اسے حسینی فکر دینے کے لیے ہے شادی تربیتیں اسلام کے لیے آئے ہیں وہاں پہ شادی کو رشاہ بڑتا ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری آ رہی ہے نوجوانوں کی جو شادی کی عیج ہے وہ بڑتی جا رہی ہے علی وعالہ بتیس سال کہو گیا شادی نہیں کی اب پوچھا ہے بھئی آپ نے شادی نہیں کی گناہ سے کیسے بچتے ہو وہ کہتے ہیں محبے تو بڑا مومن ہوں بڑا مرتقی اللہ قرآن حضرت یوسف کا واقع میں نے سنایا اللہ رحمہ ربی اگر اللہ کا برحان نہ ہوتا جب ایک ضرورت خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہے تو کی آنکھوں کو تباہ کرے گا تو اس معاشرے میں عورت کی ویلیو صرف یہ ہے وہ مردوں کی آنکھوں کی حوص کو بجھانے کے لیے ہے اس کی زندہ دلے لیا ہے یہ بلینر ایکٹرسز جو آپ دیکھتے ہیں جب تک جوان ہوتی ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے جیسے یہ بوڑی ہوتی جاتی ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ ان کو صرف ان کی جسموں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں لیکن مکتب علی میں جسم کی ویلیو نہیں ہے روح کی ویلیو نہیں ہے ایرانی خاتون متقیق و رہدگار اس نے شادی کی شوہر اس کا گیا جہاد کے ایٹیئرز ایران وراغ کی جنگ ہوئی جیسے وہ بیچارہ وہاں سے آیا ایک بم کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں اس کے ہاتھ ضائع ہو گئیں یہ خاتون ساٹھ سال اس جانباز کے ساتھ سے دقیقہ آ رہی تھی ایک یورپ سے عورت آئی اس نے کہا تم کیسی عورت ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہاتھ نہیں تم ابھی تک اس کی خدمت کر رہی ہو تو کہنے لگی ہمارے مکتب میں جسم کو دیکھ کے شادی نہیں کی جاتی روح کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے